امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بھی بڑے اہم ہیں کہ ان کے علوم و حکمت کو آڑ بنا کے ایک ٹولے نے پوری فقہ بنا لی ان کی طرف منصوب کر کے تو جب اتنی بڑی شخصیت ہمارے عقیدے کی ترجمان ہے تو پھر یہ ہے اہل سنت و جماعت کی فتح کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ نام پر دکانداری چمکانا اور ہے اور ان کی عقیدے پر جنت جانا اور ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے چند ضلوری امور بیان کر کے ان کے نظریہ افضلیت کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تحذیب الکمال فی اسمائر رجال حافظ جمال الدین مزی نے ان کے لحاظ سے تیسری جلد میں لکھا جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ القرشی الحاشمی المدنی الصادق یہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق چھتے امام جو رافضی جس ترتیب سے امامت کے قائل ہیں کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت کی جگہ وہ امامت مانتے ہیں تو امام سادس حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حالات سارے بعد میں لکھے لیکن ہیڈنگ میں ہی ایک جملہ لکھا القاب کے ساتھ کون جعفر صادق کہتے ہیں وہ جعفر صادق جو علال لعلان کہا کرتے تھے والدنی ابو بکرن اس صدیق مراتین لوگو صدیقی اکبر تو میرے دور باپ ہے تو امام زہبی نے سیئر علام نوبالا کی چھٹی جلد کے اندر جب ان کا تعارف لکھنا شروع کیا انہوں نے بھی لکھا والدنی ابو بکر اس صدیق مراتین ویسے تو اب امام جعفر صادق میں نے سلسلہ نصب پڑھا ان کا کہ وہ سید ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرے سید ہیں تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ ایک بارنی ابو بکر تو میرے دور باپ ہے مراتین یہ ہے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام محمد باکر کے بیٹے ہیں اور امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے اپنا دورہ باپ کہتے تھے اور یہ بات ان سے تباتر سے روایت کی گئی تباتر سے یعنی اس میں کوئی شک کی نہیں ہر کسی نے ان کے حالات میں ان کی اس جملے کو ضرور لکھا کہ وہ یہ فرماتے تھے تو سبب اس کا کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو سہبزادے تھے ایک کا نام حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت محمد بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد بن عبی بکر ہے ان کے آگے بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے فقی تھے یعنی حضرت صدیق اکبر کے پوتے ایک طرف سے پوتے تھے اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن جو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں ان کی بیٹی تھیں حضرت صدیق اکبر کی پوتی ان کا نام تھا حضرت اسما بنت عبد الرحمن ایک تو اسما بنت ابھی بکر ہے حضرت عاشہ صدیقہ کی بڑی بہن یہ حضرت اسما عبد الرحمن کی بیٹی ہیں ان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں اب ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی حضرت قاسم اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی ایک تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور دوسری تھی سیدنا صدیق اکبر کی پوتی ان دونوں کے ہاں جس دختر نیک اختر کی ولادت ہوئی ان کا نام حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اب یہ ام فروہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ رشتہ انہیں حاصل ہے باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی حضرت قاسم کی طرف سے بھی اور حضرت اسما کی طرف سے بھی کیا مقام ہے آلِ ابی بکر کا کہ جن کے گھر بارات آئی تھی مولا علی کے فرزند کی کس کی بارات آئی بارات آئی امام محمد باکر کی امام زہر لابدین کے فرزند امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات آئی تو یہ جن سے شادی ہوئی وہ تھی حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا دورہ دورہ شرف حاصل تھا حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت قاسم کی بیٹی تھی اور ادھر سے حضرت اصما کی بیٹی تھی یہ ام فروہ ان کے ساتھ جب امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو اس گھر میں جس فرزند نے ام فروہ کی گود میں جنم لیا اس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دوری نسبت حاصل تھی تو ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر تو میرے دورے باپ ہیں والدانی ابو بکر مردین اور چونکہ بات تو پھر قیامت تک جاتی ہے تو اگر کوئی آپس میں کھٹ بٹ کا معاملہ ہوتا معاذ اللہ تو کبھی بھی اتنا قریب کا رشتہ نہ ہوتا کہ سارا خاندان سادات سمٹ کے امام جعفر صادق میں آیا ہے کہ ان کے نام پر اگلے فقہ بناتے پھرتے ہیں اور امام جعفر صادق صدیق صدیق کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں اللہ دیگہ اللہ